بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھا کومی اور الحمدللہ میں بے بلکل ٹھیک تھا ہوں آج میں بنا رہی ہوں جناب چکن دکھا ریسپی چکن دکھا کو مرینیٹ کیا تھا میں نے لیکن وہ مجھ سے جو ویڈیو تھی بریلیٹ ہو گئی تو میں آپ کو اس کی مرینیشن کا جو میتھڈ اپا بتا دیتا ہوں کہ میں نے مرینیشن میں کیا چیزیں ڈالی تھی اور اسے میں نے تین چمچ بھرکے میں نے دہی یوجرڈ ڈالا تھا اور ایک ڈیبل سپون میں نے لیس اڈرک کا پیسٹ ڈالا تھا ایک چپ بھرکے میں نے اس میں سرکا ڈالا تھا اور اس میں میں نے دو کیا چپ بھرکے میں نے اس میں تکہ مسالہ ڈالا تھا اور آئل بھی میں نے اس میں ایڈ کیا تھا تقریباً 3 ٹیبل سپون آئل میں نے اس میں ڈالا تھا اور اس کو مارینیشن کے لیے ڈیڑھ گھنٹے کی بھی رکھتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ابھی میں آپ کے سامنے اس کو فرائی کر رہی ہوں آئل کے اندر اچھے طریقے سے فرائی کر رہی ہوں اور فرائی میں اس طرح کر رہی ہوں کہ جو مسالہ تھا سارا وہ دہی اور آئل وہ میں نہیں کر رہی صرف بیچ میں سے چھکے نکال کے فرائی کر رہی ہوں پیاز کا پیسٹ پنا ریٹا تھا پیاز کا پیسٹ بھی ہے اس کا پیاز دن میں کود چین پیاز anim sushi میں ڈال definitely تینڈیف اس کے پیازو ٹھیک ہے پیاز مرکت چین پیائز guitar اور اس کاяч بھیablo ریٹے گ efficacy پڑا بھی ہ Audit Ranar اور مرکت چین پیاز مرکت کیا اب کاثر مرکت جب سر ڈالی ترجم c PI aj ag foos اور ریٹے ٹیم طریقے سخت کیا میں نے اس پر کہا کہ میں نے ایک چممچ کالا زیرہ اگر آپ کے پاس سفید زیرہ ہے تو وہ کالا زیرہ ہے تو وہ ڈال دے جو بھی اویلیبل ہے ٹیک ہے کوئی ہارڈن فاسٹ ٹرول نہیں ہے کہ آپ نے کالا زیرہ ہی ڈالنا ہے تو ایک چممچ یعنی ایک ٹی سپون کالا زیرہ ڈال دیا اس پر حسب زائقہ آپ نے نمک ڈال دینا کیونکہ ڈال دینا کیونکہ جب مسالہ اچھا سی طریقے سے پکے گا تو پھر اب میں نے اس کے اندر کیا کیا کہ مجھے کیونکہ بیسیکلی خود دھنیا بہت پسا تھا تو میں نے تھوڑا سا دھنیا اور ہری مرچے اس میں مسالے کے اندر ایڈ کر دیا تاکہ مسالہ اچھا سی دھنیا اس کے اندر دھنیا کا جو فلیور ہے ٹیسٹ ہے وہ اچھا سی ڈیویلپ ہو جائے اب مسالے کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا اچھا سی جب مسالہ تیار ہو جائے گا تو اب دیکھیں میں نے اس کے اندر تک ایڈال دیا سارے میں نے اس کے اندر ٹیسٹ کے اندر وہ جو میرینیشن کا جو مسالہ تھی tyحوڑ ذائب الدکے теперь کیا کیا کہ فلیور کے لیے مطلب تو یار تو ہو چکا تھا فلیور کے لیے میں نے اس میں آئل جو ہے اچار کا آئل وہ ایک ٹی سپون میں نے debido這لام کو آئل ایڈ کر دیا اس میں کہ اچھا رچ فلیور آئے گا اس سے بہت مزیدار سا بن جائے گا تو میں نے اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ آئل ایڈ کر دیا اس کے بعد میں نے اس میں ایک ٹی بل سپون بھر کے دیسی کی کا ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اور دیسی کی تو چمچ سے نکل ہی نہیں رہا تھا سردیاں ہیں تو اس نے کہا نہیں بابا میں نہیں جا رہا لیکن میں نے کہا جانا تا تجھے پڑھائی گا لیکن چلے ڈال دیا میں نے ایک چمچ دیسی کی پھر میں نے اس کے اوپر دھنیا اور ہری مرچے بھی آئٹ کر دی اور ہمارا جو ہے وہ تیار ہو گیا آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسے لگ گئی میری آج کی جیک انتقا کے ریسپی اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید بھی ریسپیز شیئر کرتی رہوں گی تو ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں کچھ نئی ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ریسپی کو دیکھئے اور اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ رکھے گا